یہ اپنے پتا جراشند کے پاس میں گئیں اور جا کر کے اپنے پتا سے کہا کہ ہے پتا جی دو اہیر کے چھوڑے کرشنو بلرہم انہوں نے ہمارے پتی کنسو کو مار دیا تمہارے داماد کو مار دیا اب آپ ایسا کیجئے کہ کرشنو بلرہم سے اپنے داماد کا بدلہ لے لیجئے تو یہ جراشند اپنی شہنا لے کر کے گیا پریچھجی اور جا کر کے اس جراشند نے مدھورا پر چڑھائی کی لیکن بھگوان کنیہ سے جب جراشند نے ید کیا تو ید میں یہ جراشند بھگوان سے ہار گیا پرمانی ملتا ہے کہ جراشند نے ایک وار ید نہیں دو وار نہیں بلکہ سترے بار مدھورا پر چڑھائی کی سترے بار بھگوان نے دیکھا کہ یہ جراشند مدھورا پر چڑھائی کرتا ہے تو ایسے تو ہماری پرجا کو ہانی ہوگی تو بھگوان کنیہ نے شارے مدھورا کی پرجا کو ساتھ لیا ساتھ لے کر کے سمتر کے اندر ایک نگری وسائی جس کا نام پڑا دوارکہ دوارکہ میں آ کر کے بھگوان بڑے آمند سے رہے ہیں جن کا پھر بعد میں نام پڑا تھا پریچھا جی دوارکہ دیس بھگوان سری کشنا بھگوان جو ہیں وہ دوارکہ میں آ کر کے جب رہے ہیں تو رہنے کے بعد میں دھیرے 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 جب سمیں بھتی تھی بھگوان جو ہیں جب مدھورا میں آ کر کے رہے ہیں وہ دوارکہ میں آ کر کے رہے ہیں تو سب سے بڑے تھے بھل رام جی بھل رام جی کا بھی cri tri ارشک نگری کی راجہ تھے جن کا نام تھا رے والتک کر پہی فیک اکی کی منہ، جن کا نام تھا ریوبتی ریوبتی کے ساتھ میں پریچٹ جی بھل رام جی کا بھیبیار پڑا ہے عمرہ کرنے کے بعد میں مہاری 2016 شکہ دیو جی مہارا صرف کیا ہے پرابو ہمیں یہ بتائیے کہ بھگوان سری کرشن کے بیوات اس پرکار سے ہو لیتے ہم نے یہ سنا کہ بھگوان کنیہ کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 16108 بیوات ہوئے ہیں اور پرابو انتوں ایک ایک پتنی نہیں سمالی جا تو بھگوان نے تو اتنے بیوات کر لیے جگ پیچھ راج کھایا تو کار ایسا تو ہمیں پوری قطع سناو تو جب یہ بات کہی تو کہنے کے بعد میں مہراج سکدیب جی سمجھا رہے گی ہے راجن پریچھت اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ بھگوان کنیہ کے بیوات کس پرکار سے ہو تو ہم تمہیں ضرور بتائیں گے بھگوان کنیہ کا سرپر تھم بیوات رکوڑی کے ساتھ ہوگا تھا کس کے ساتھ رکوڑی کے ساتھ یہ رکوڑی کون تھی کون کی رہنے والی تھی اور بھگوان کا بیوات کیسے ان کے ساتھ ہوگا یہ آپ اس طرح سے سنو ایک سمیں کے بعد مہراج ایک کندن پر نام کی نگری تھی ہماری پریچھت جی ایک سک روپے دیکھ شرمانت کر رہے ہیں بہت بہت دنواد ہے بھگوان سے کام نہ کریں گے سکھ سنتی پدان ہوتی رہے دن کے وڑنار بھرے رہے ہیں سماس میں پر پتشتہ بنی رہے کسی جیس کی کمینہ ہوئی بھگوان سے کام نہیں آراد نہیں ہے بھگوان سے کام نہیں ہے تو بھیان لکھنا کہ دعا پر یوں میں کندن پر نام کی نگری تھی کون سے نام کی کندن پر نگری میں ایک راجہ رہتے تھے جن کا نام تھا بھیسمک بھیسمک کی پتنی تھی جن کا نام تھا سدھمتی تو سدھمتی جب پتنی تھی تو مہراج دیرے 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 شمیں بھٹی دھوا بھیسمک کے گھر میں پانچ پتر تھے لیکن ان کے گھر میں کوئی بھی کنیاں نہیں تھی بہت دنوں بعد مہاراج بھیسمک کے گھر میں ایک لڑکی نے زنم لیا اور جب لڑکی کا زنم ہوا تو وہ لڑکی جو تھی وہ کوئی سادھار نہیں تھی بلکہ پرمان یہ ملتا ہے کہ راجہ بھیسمک کے یہاں پر ساکچھات مالچمی کا عبتار ہوا تھا تو بھیسمک کے یہاں پر جب کنیاں کا زنم ہوا تو بھیسمک نے بہت خوشی منائی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا بہت سارا دن دون کیا بہت ساری گھائیوں کا دون کیا بڑے بڑے سنت معتمہ کو بلایا بابا نارد جی بھی آئے تو بھیسمک نے نارد جی سے کہا بابا جی بولے ہاں میرے گھر میں کچھ دن پہلے کنیاں نہیں زنم لیا ہے تو نارد جی بولے ہاں تو بھیسمک بولے میرے گھر میں جب کنیاں نہیں زنم لیا ہے تو آپ ایسا کرو اس کنیاں کی ہستریکھا دیکھ کے مجھے یہ بتا دو کہ میری بیٹی کے آچار بچار کیسے رہے گی بڑی بھی کر کے کیا کرے گی اور پرپیا کر کے آپ اس کا نام کر سنسکار کر دیجئے اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کا بیباہ کس کے ساتھ ہوگا تو نارد جی بولے کہاں تمہاری کنیاں دکھاؤ اپنی کنیاں کو تو نارد جی نے جب اس کنیاں کی ہستریکھا کو دیکھا تو دیکھ کر کے نارد جی مسکرائے اور مسکرائے کر کے نارد جی نے پریچھتی آزو بھوسمک سے کہا ہے رازو بھوسمک اگر تم جاننا چاہتے ہیں تو ماری بیٹی کے آچار بچار کیسے رہے گی تو ہم تمہیں بتائیں تمہیں نہ پتا تمہیں تو بھاگ کو کھول گئے جو تمہیں گھر میں ساکچات لکچمی آئیے ہیں موسیقی 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 مارا جی نارتی نے جیسے یہ سنیاں کے سترے کا کو دیکھا دیکھ کر کے نارتی نے کھلے سبتوں میں کیا دیا ہے یہ بیسمت اگر تم جاننا چاہتے ہونا تمہاری بیٹی کے آچار بشار کینسے رہے گی تو سنو اب تمہیں بتا رہی ہے ملے کون سے سنا اور دو لیں اگر تم منا چاہتے ہونا سندہ سبت کا دیوانی کیوں اگر تم منا چاہتے ہونا ملے کون سے قو losing تمہاری بیٹی کوئی سادھا رہا نہیں ہے تمہارے باپ میں کھلے گئے تمہارے گرے میں ساکھ چھاپ مچھنی آئیے اور تمہیں یہ جاننا چاہتا ہے تمہاری بیٹی کا بیٹی کا بیٹا کس کے ساتھ میں ہوگا تمہاری بیٹی کا بیٹا دواری کا دیس اس کی کشن کے ساتھ میں ہوگا اب جو مانا آج بیس مک نے یہ بات سنی کہ بیٹی کی ساتھ ہی کنہیا کے ساتھ ہوگی تو اب تو بیس مک کے خوشی دگنی ہوئے گئی مریچہ جی دگنی نام چیدہ مریچہ جی دگنی مریچہ جی دگنی بیٹی کی ساتھ سے بھی کسی کا ٹھکانا نہیں دے بھائی چھتی بیٹی کی ساتھ نے نا رہ دی کے پیر مگڑ لی بھائبہ موسیقی موسیقی